بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتیوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ چٹ پٹ بننے والی بہت ہی آسان بریانی کی ریسپی شیئر کروں گی یہ میں نے پریشر میں ایک کلو ٹاماٹر پیاز لیسن پانی ڈال کے چڑھا لی ہے اس کو ہم ویٹ لگائیں گے اس کے بعد یہ میں نے لی ہے ڈیٹھ کلو چکن اور ساتھ میں تھوڑے سے آلو کیونکہ بریانی میں آلو بہت ہی اچھے لگتے ہیں آلو کو آپ چھیل کے موٹا موٹا کاٹ لیں ایک آلو کے دو حصے کریں یہ جب میں نے ککر کی ویٹ ہٹائی کھولا تو میرا مکسچر ایسا کچھ تیار ہو گیا تھا اب اس میں میں باقی چیزیں ڈالوں گی یہ بریانی مسالہ میں نے ڈال ہے اس میں اور کچھ اور گھر کے مسالے میں نے ڈال ہے اس میں تیز بات ہے جائے فل جاویتری گرم مسالہ اور زردے کا رنگ کیونکہ میں مسالہ بناتے وقت بھی ڈالتی ہوں اور بعد میں بھی ساتھ میں یہ میں چکن ڈال دوں گی اس کو آپ مکس کر لیں اور اسی کے ساتھ آپ آلو بھی ڈال دیں یہ آلو بھی میں مکس کر رہی ہوں اب اس کو میں پھر تین منٹ کے لیے پریشر لگاؤں گی تاکہ یہ اسی پانی میں گھل جائے یہ تین منٹ ہو چکے ہیں تو اب یہ میں بند کر دوں گی شام کے وقت مجھے یہ آرڈر دینا تھا اس لیے ساتھ میں ہماری چائے بھی بن رہی ہم چائے بھی پی رہے ہیں اور ساتھ میں یہ آرڈر بھی تیار ہو گیا تین منٹ کے بعد میں پریشر کھول کے دیکھوں گی یہ میں نے دو کلو لیے ہیں باسمتی چاول جن کو میں نے اچھے طرح سے صاف کر کے ایک ہنٹے کے لیے بھی گو دیئے آپ چاہیں تو آپ سیلہ میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم باسمتی چاولوں میں پکاتے ہیں بریانی جو کہ بہت ہی مزی کی بنتی ہے ایک ہنٹہ بھی گو دے یہاں پہ اس کو پریشر میں نے کھولا ہے تو میرا مسالہ بالکل ہی ریڈی تھا اب اس میں میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی میں ڈیٹ کپ جتنا آئل ڈالوں گی کیونکہ میری چاول زیادہ تھے دو کلو تو آپ اس میں ڈیٹ کپ آئل ڈالیں اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی کچھ آری میرچیں اور اچھی طرح اس کو بھون لوں گی یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب آپ چھولا بند کر دیں اور اس کو اسی اسٹیج پہ چھوڑ دیں چاولوں کا پانی میں نے رکھ دیا ہے چھولے پہ تاکہ وہ اوبل جائے جب وہ اوبل جائے تو اس میں آپ نمک اور تھوڑا سا سرکہ ڈال کے چاول اُبال لیں چاول میں نے دو کنی اُبال لیں دو کنی میں نے چھوڑے ہیں کیونکہ وہ دم میں بھی پھر گلیں گے اس کے بعد آپ تہہ لگائیں اس طرح میں نے تہہ لگائیے آپ چاول پکانے کے لئے ہمیشہ کسی کھلے برطن کا انتخاب کریں تاکہ چاول کھلے کھلے بنیں اور ٹوٹے بھی نہ آپس میں جھوڑیں بھی نہ کیونکہ یہ باسمتی چاول ہیں اس لئے ان کے دم کا بہت ہی خیال رکھنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں بنا رہی ہوں رائٹ میں میں بناوں گی گرین چٹنی جو کہ میں نے پودینہ لیے دھنیا لیے ساتھ میں لیے ایک دو لیسن کے جوے اور ہری مرچ نمک ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے باریک کوٹ لیں گے اس کے بعد پھر اس کو میں مکس کروں گی دہی میں اور اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کریں تو یہ دیکھیں مزیدار سی ہری چٹنی میری بھن کے تیار ہو گئے اور ساتھ میں میں نے کسٹمر کے لیے سیلڈ بھی بنائی ہے اور یہ رائٹے کی ڈبیاں بھی پارسل پیک کی ہیں پچیس منٹ کے بعد میں چاولوں کا دم کھولوں گی اور دیکھوں گی کہ میری چاول کیسے بنے ہیں تو یہ میں نے دم کھول لیا ہے آپ دیکھیں میری چاول کیسے کھلے کھلے سے بنے ہیں کسٹمر کو کھانا بھیجوانے کے بعد اب میں خود چاول کھا رہی ہوں اور میں نے بچوں کو بھی گرم گرم ڈال کے دیں تاکہ وہ کھائیں اور انجوائی کریں اب میں اپنے ولوگ کا اینڈ کرتی ہوں ملتی ہوں کل آپ سے ایک نئے ولوگ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ